ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں پہ بیسن کی یہ سبجی بنانے کے لئے ہم لوگ لے لیں گے کھڑا مسالہ سبجی مسالہ سر سو جیرہ اور یہاں پہ ایک گارٹ لیسن چھلنے کے بعد ایک پیاج اور اپنے سواد کے انصار مرچہ لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے سارے مسالے کو کریں گے جار میں ایڈ اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت ہی مہین سا پیس لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو پیسنے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مہین ہم لوگ کو اس کا پیس چاہیے کتنا مہین چاہیے کہ آپ کے انگلی پہ دردرہ سا فیل نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سے یہاں پہ آپ کٹ کر لیں گے ایک ٹاماتر اور تھوڑا سا دھنیا اور اس کو بھی رکھ دیں گے کٹ کر کے اس کے بعد سے یہاں پہ ایڈ کریں گے بیسن دو تین کٹوری بیسن جیرہ نمہ کھل دی اور اس میں زرہ زرہ سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے فیٹ لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر فیٹیں گے پھر زرہ تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے پھر فیٹیں گے اس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ میں نے ڈالا ہے پانی اور یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ یہ کس طرح سے ہو گیا ہے مطلب اتنا پتلا ہمیں چاہیے تو یہاں پہ اتنا پتلا سا اس کا پیسٹ بنانے کے بعد تاوہ ایک دم جب درام ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ بیسن کا جو بنا کے رکھے دیں پیسٹ اس کو اور اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کر لیں گے یا آپ کسی بردن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس پیچولا کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سے اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے دونوں ہاتھوں سے اور اس کو رول کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے بیسن کے اس طرح سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آ جاتی ہے باری اس کو کٹ کرنے کی تو میں نے یہاں پہ بیسن کے اس رول کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیسز کو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ایک بردن میں اس کو رکھ دیں گے اور یہاں پہ کڑھائی کو رکھ لیں گے گیس پہ اور کڑھائی جب ایک دم اچھے سے گرم ہو جائے گی تو اس میں ایڈ کر دیں گے سرسو کا تیل اور سرسو کا تیل بھی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ڈال دیں گے میتھی اور میتھی ڈالنے کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے پیسا ہوا مسالہ اس طریقے سے اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے تو یہاں پہ پیسا ہوا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے چلانا سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو چلانے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس میں دھنیا اور ٹماٹر اور حلدی نمک تو یہاں پہ میں نے حلدی ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ حلدی ایڈ کرنے کے بعد آپ نمک ایڈ کریں گے اپنے سواد کے انسار اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے چلا لیں گے اس طرح سے فلیم جو رہے گا وہ لو ٹو میڈیم رہے گا اور آپ اس کو اس طرح سے چلا دیں گے اور مسالہ نیچے سے بالکل بھی چپکنے نہیں چاہیے نہیں تو مسالہ نیچے سے پھر جل جائے گا اس لئے آپ فلیم اپنے اکورڈنگ دیکھ لیں گے ایسے لو ٹو میڈیم رکھنے ہیں اور یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھنا گیا ہے نیچے سے تیل شوٹنے لگا ہے کڑائی سے بھی چپک نہیں رہا ہے مطلب ہمارا مسالہ اچھے سے بھنا گیا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے اس کو دو ایک دو منٹ اور تھوڑا ایسے پھائی کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ پانی ایک دم گرم کر کے ایک دم وارم وارٹر لے کے آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے پانی ایڈ کرتے رہیں گے اور اس کو اس طرح سے چلاتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے اکورڈنگ پانی لیا ہے مطلب کتنا پتلا اور کتنا موٹا گریوی مجھے رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ میں نے پانی لیا ہے آپ بھی اپنے اکورڈنگ لے لیں گے اور اس کے بعد سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کا کلر کتنا اچھا نظر آ رہا ہے اور جب گریوی ہمارا اس طرح سے اتنا بوائلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نا تو اس میں ہم لوگ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک دو دو پیسز کو ڈالتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے پیسز کو اس میں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس طریقے سے اور اس کو اس طریقے سے سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس پیچولا سے اس طرح سے بیچ سے اس کو چلائیں گے اور دھیان رہے کہ کوئی پیسز ٹوٹے نہ تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ تک گیس پہ رکھیں گے اور اس کے بعد سے لو فلیم پہ اور اس کے بعد سے گیس کو کر دیں گے آف اور یہاں پہ ہم لوگا جو سبجی تھا وہ ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی سی سبجی بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور یہاں پہ سبجی ریڈی ہونے کے بعد ایک چیز بولوں گی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں باب بائی